آئندہ ہفتے تین بینچ مقدمات کی سامات کریں گے روستر کے مطابق اگست کے دوسرے ہفتے میں دو بینچ مختلف مقدمات کی سامات کریں گے پینما بینچ کے رکن جسٹس اجازالحسن کا نام گیارہ اگست تک کسی بینچ میں شامل نہیں ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پینما کیس کا حتمی فیصلہ کب آئے گا یہ سوال یا نشان ہے اور سپریم کورٹ نے گیارہ اگست تک کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے اور اسی بارے میں روستر بھی جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے تین بینچ مقدمات کی سامات کریں گے روستر کے مطابق اگست کے دوسرے ہفتے میں دو بینچ مختلف مقدمات کی سامات کریں گے اور پینما بینچ کے رکن جسٹس اجازالحسن کا نام گیارہ اگست کے کسی بینچ میں شامل نہیں ہے اسلام آباد سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں پینما کیس کا حتمی فیصلہ کب آئے گا سوال یا نشان برقرار ہے سپریم کورٹ نے گیارہ اگست تک کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے روستر جاری روستر کے مطابق سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے تین بینچ مقدمات کی سامات کریں گے اگست کے دوسرے ہفتے میں دو بینچ مختلف مقدمات کی سامات کریں گے جبکہ پینما بینچ کے رکن جسٹس اجازالحسن کا نام گیارہ اگست تک کسی بینچ میں نہیں ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں خبر ہے اسلام آباد سے جہاں پینما کیس کا حتمی فیصلہ کب آئے گا اور سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں اور یہ سوال یا نشان بھی ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں کب اپنا فیصلہ سادر کرے گی اور اسی بارے میں سپریم کورٹ نے گیارہ اگست تک کے لیے بینچ تشکیل دے دیئے ہیں روستر جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے تین بینچ مقدمات کی سامات کریں گے اور اگست کے دوسرے ہفتے میں دو بینچ مختلف مقدمات کی سامات کریں گے پینما بینچ کے رکن جسٹس اجازال احسن کا نام گیارہ اگست تک کسی بینچ میں نہیں ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو پینما کیس سے متعلق پینما کیس کا حتمی فیصلہ کب آئے گا یہ سوال یا نشان ایک طرح سے برقرار ہے سپریم کورٹ نے گیارہ اگست تک کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے روستر جاری کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے تین بینچ مقدمات کی سامات کریں گے